بیٹے دنوں دن سہر میں چل رہے اتکملہ کی خلاف مہا بیان کی چلتے آج تکونہ چوکی سے بجریہ چوکی تک ایک بار پھر دوبارہ نگرمہ شٹیٹ دیپالی بھارگا بائیو نگرپالکہ رویل کمار کے نیتت میں چنہنکن کیا گیا جس میں تکونہ چوکی سے ٹانس فارمر تک نو چالیس تتا ٹانس فارمر سے بجریہ چوکی تک بارہ چالیس کی ماف کر لال نشان لگائے گئے زوران بھاچپا نیتا بسواس گپتہ نے کہا کہ اتکملہ بجائے رہے ہیں بابن سوامیوں کو نگرپالکہ کی طرف سے موابجہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ ہے اتکملہ بھیان نہیں بلکہ مینی ماسٹر پلان کے تحت پورا کارکم ہو رہا ہے آئے سنتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے بھاچپا نیتا بسواس گپتہ کا ہمارے دور تو پہلے بھی مانگ کی گئی تھی ہمارے دور تو پہلے بھی مانگ کی گئی تھی نگرپالکہ کو موابجہ دینا چاہیے جن کے مکان ٹوٹ رہے ہیں جن کی تکانیں ٹوٹ رہی ہیں یہ ہے لیکن نگرپالکہ دیکشہ اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ تو اتکرمڑ عبیان چلنا ہے اس میں موابجہ کہاں سے آگیا نہیں موابجہ ملنا چاہیے اتکرمڑ عبیان میں بھی موابجہ چاہیے یہ اتکرمڑ عجیان نہیں ایک طریقے سے اتکرمڑ نہیں یہ اتکرمڑ ہے یہ مینی ماشٹر پلان ہے اور اتکرمڑ میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی بیلڈنگ نہیں توڑی جاتی ہے اس میں اوپر تک بیلڈنگ ہے توڑی جا رہی ہے جلہ پرساشن کے جو ادھیکاری ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ اتکرمڑ عبیان چل رہا ہے اتکرمڑ سرکاری جمین کھالی کرائی جا رہی ہے تو اس میں موابجہ کی بات کہاں سے آگیا ہے پچھلے بودھوبار کو اس کا پرکاشن ہونا تھا لیکن وہ نہیں لاغو پایا اس سے پور جو سہر کی سڑکیں ہیں جو گلیاں ہیں جو سرکاری دستہ بیجوں کے حساب سے جتنی چوڑی ہیں پرساشن نے اتنی چوڑی لے دا ہے آپ کے دورہ کیا مانگیں اب اب اس میں کوئی مانگ نہیں اب جو بھی ہو سکتا اچھے سے اچھا ہو اور دیکھیں ایک چیز آپ بتا دیں مہنپوری آپ کے سامنے ادھان ہے مہنپوری میں جب اتکا مڑا احیان شروع ہے تو وہاں لوگوں بہت دکتیں ہوئی تھی لیکن آج مہنپوری بہت سندر سہر ہو چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جلہ عدکاری جی کے مار درشن میں ہمارے اتر پردیش کے مقصد مندری مانی کی یوگی آدھت ناد جی کے دشان نردیشن میں بھرکا بات بھی ایک بہت سندر سہر بہت جلد ہوگا کیا نام ہے آپ بشوات